طلب العلم فریضتن على كل مسلم انہوں نے سوال کیا تو مجھے لگا شاید دیگر لوگ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں ان کو تمہیں ان کے وٹس اپ پہ جواب دے دیا تھا تو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالنا مناسب سمجھے سوال یہ ہے کہ کچھ اچھے لوگ دیندار لوگ دینی جذبے سے ہی بازاروں میں مائک لے کر کے کیمرہ لے کر کے لوگوں سے دین سے متعلق صیرت سے متعلق سوالات کرتے ہیں اور اس پر کچھ انام دیتے ہیں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط تو سمجھ لیجئے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر وہ ذاتاً صحیح ہے اپنی ذات کے اعتباس سے اچھی ہے لیکن اس میں خارجی اعتباسے بیرونی اعتباسے کچھ خرابیاں آ جاتی ہوں تو ایسے ہر چیز کو شریعت فاسد ہی مانتی ہے اس کے آپ کو بہت ساری نظیریں ملیں گی آپ ہدایہ کتاب الگوی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے یا آپ دور نہ جائیں آپ نماز ہی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے نماز اپنی ذات کے اعتباسے بے حد اچھی چیز ہے لیکن اوقات مکروحہ کے اندر کچھ بیرونی خرابیوں کی بنا پر شریعت نے اس نماز جیسی چیز کو بھی اس موقع پر فاسد ہی کہا اسی طرح کا معاملہ یہاں پر بھی ہے یہ چیز اپنی ذات کے اعتباسے آپ دین سے متعلق سوالات کریں یا کچھ بھی سوالات کریں وہ آپ کی مرضی ہیں اس اعتباسے تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ بیرونی اعتباسے کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں جس بنیاد پر اس چیز کو غلط کہا جا سکتا ہے وہ خرابیاں کیا ہیں پہلی خرابی اس طریقے میں حد کے عزت ہے میں نے خود دو چار ویڈیوز دیکھے جو میں نے دیکھا وہ لوگ جن سے سوال کرتے ہیں اگر ان سے وہ جواب نہ نکلیں تو وہ ان کی عزت کی پامالی یا ان کو آر دلاتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ اگلے ہفتے کونسی مووی ریلیز ہونے والی ہیں کونسا گانا آنے والا ہے یا آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے یہ چیزیں کہہ کر کہ ان کو ایک طرح کا آر دلاتے ہیں اور غیر محسوس انداز میں یہ عزت کی پامالی اسی کو ہم حد کے عزت کہہ دیتے ہیں تو عزت کی پامالی آر دلانا یوں بھی شریعت میں اچھا نہیں پھر وہ آر اگر سوشل میڈیا بولے تو منظر عام پر کیا جائے تو اور بھی برا ہے یہ ہیں پہلی خرابی دوسری خرابی لوگوں میں قوت برداشت کم ہے لہٰذا جہاں وہ دیکھیں گے کہ ان کے عزت کی پامالی ہو رہی ہے تو وہ کسی نہ کسی دن بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے والفتنہ تو اشد من القتل تیسری وجہ یہ جو لوگ بازاروں میں ان موقعوں پر ہوتے ہیں چاہے وہ خرید و فروخت کرنے والے ہوں یا کوئی بھی ہوں کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت ہی وہاں سے ہوتے ہیں ایسے موقع پر جب ہم اس چیز کو لے کر کے وہاں جاتے ہیں لوگوں میں ایک طرح کی کھلبلی ایک طرح کا انتشار ہو جاتا ہے اور اس انتشار کو بے موقع کھلبلی کو شریعت ایزائے مسلم سے ہی تعبیر کرتی ہے وہ اس میں ایک طرح کا ایزائے مسلم بھی ہیں یہ بھی غلط ہیں اس بنیاد پر بھی اس کو غلط کہا جا سکتا ہے تیسری وجہ یہ طریقہ مؤثر بھی نہیں ہے دین کا کوئی بھی کام تبلیغ ہو ترغیب ہو ہر کام کا مبنی برحکمت ہونا اور مؤثر طریقہ ہونا بھی ضروری ہے اور یہ مؤثر طریقہ نہیں اس سے کہ جس میں اتنی خرابیاں ہوں وہ چیز کبھی مؤثر نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا اس طریقے کو بدل کر کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے جو مؤثر بھی ہو جس میں لوگوں کی حد کے عزت نہ ہو جس میں کھامکہ کا انتشار اور کھلبلی نہ ہو بے موقع اور اسی طرح جو فتنے کا سبب نہ بن سکے یہ چیزیں ہوں تو پھر چلیے اس کو ختم کر دیجئے اور جہاں یہ چیزیں ختم ہو جائے اس طرح کا کوئی طریقہ آپ اختیار کر لیجئے تب جا کر کہ اسے صحیح کہا جا سکتا ہے